نمازکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سر Clear Your Concept اس سریز میں میرے پاس بہت سارے قویشن آ رہے ہیں اتنے کی روز اگر پانچ پانچ قویشن بھی اپلوڈ کروں تو شاید وہ ختم نہ ہو ان میں سے کچھ قویشن چننا اور چن کر کے ان پر لیکچر بنانا چھوڑا سا ٹف ہے لیکن میں ایسے قویشن چن رہا ہوں جو آپ کے لیے کام کے ہیں اگزام کے پوائنٹ آف یو سے اگر آپ دیش کے عام ناغریک ہیں تو آپ کو بھی ان باتوں کو جاننا چاہیے جس کی عمر سات سال سے کم ہے وہ بی نام کے آدمی پر تلوار سوٹ سے حملہ کرتا ہے بی جو ہے اس حملے سے بچنے کے لیے گولی چلا دیتا ہے اور وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر سات سال سے کم ہے مر جاتا ہے بی اس پروسیکیوٹیڈنر سیکشن 302 بی کی اوپر معاملہ چلتا ہے 302 کے انترگرد کہ اس نے بچے کی حتیہ کر دی ہے بی جو ہے کوٹ میں اس بات کا بچاؤ لینا چاہتا ہے کہ اس میں آتمرکشہ کے تحت بچے پر گولی چلائی جسے کی بچہ مرا جبکہ جو پروسیکیوٹن ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے بی ہیڈ نو رائٹو پرائیوٹ بیفنس بیکاؤز اے واز انڈر سیونیورس آف ایج پروسیکیوٹن ابھی ہو جان یہ کہتا ہے بی کے پاس کوئی آتمرکشہ کا عدیقار نہیں تھا کیونکہ اس کے عمر ہی سات سال سے کم تھی وہ چھوٹا بچہ تھا اور چھوٹے بچے کا کیا گیا کار یا پراد ہوتا ہی نہیں ہے ڈیسائیڈ کریئے کیا ہونا چاہیئے کیا پروسیکیوشن سفل ہوگا یا ڈیفنس سفل ہوگا بڑیا پرشن کسی نے بھیجا ہے یو پی سے میرے بھائی نے آئیے اس پرشن کی چیر فار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں دیکھئے دو باتیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے چھوٹا بچہ ہے وہ حملہ کر رہا ہے تلوار سے ہمارے پاس آئی پی سی میں سیکشن ایٹی ٹو ہے جو ڈالی ان کیاپیکس ایک سدھانت کے بارے میں بات کرتا ہے اکشم بچہ دھارہ کہتی ہے اگر سات سال سے کم آئیو کا کوئی بچہ ہے تو وہ اکشم ہے اپراد نہیں کر سکتا بیکاوز ہی کین نوٹ کنسیب گلٹی مائن اپراد ایک مندھارڈ نہیں کرتا وہ تو کیا اس کے وردھ بھی کسی کو آتمرکشہ کا ادھیکار ہوگا بچہ تلوار لے کر آیا جس آدمی کے اوپر تلوار سے حملہ کرنے والا تھا اس میں گولی چلا دی بچہ مر مرا گیا کیا اس آدمی کا کوئی دوش ہے یہ پرشن ہے تو سیکشن نائنٹی ایٹ ہماری آئی پی سی کا ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے جس پر یہ پرابلم بیزد ہے سیکشن نائنٹی ایٹ رائٹ ٹو پرائیویٹ ڈیفنس والے سیکشنز میں ہی آتا ہے اور یہ سیکشن کامال کا ہے سیکشن کہتا ہے کہ کسی کے بھی وردھ آپ کو پرائیویٹ ڈیفنس کا ادھیکار ہے ریپیٹ کر دوں مطلب یہ کہ مان لیتے ہیں اچھا کسی کی عمر کتنی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اس کی ہائٹ دیکھ کر ہسے ہائٹ دیکھ کر عمر کا پتا نہیں چلتا وہ سرٹیفیکٹ دیکھ کر پتا چلے گا جیسے مان لیتے ہیں آپ کے اوپر کسی نے تلوار سے حملہ کیا کسی نے گولی اٹھا دی آپ پر تو آپ کیا کہو گے تمہاری عمر کتنی ہے تمہارا نام کتنا ہے کون جات کے ہو کون سماج کے ہو دھرم کیا ہے تمہارا یہ سب پوچھو گے نہیں کسی کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا تو جیسے ہی آپ کو آشنکہ ہوتی ہے آپ کے پاس right to private defense ہوتا ہے آپ اسے جان سے مار سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے legal homicide اسے کہا جاتا ہے ویدھانک ہتیا تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اتنی سی بات کی defense والے نے جو بات کی defense میں prosecution کہہ رہا ہے یہ ہتیا ہے اور defense کا advocate یہ کہہ رہا ہے پرتیرکشہ کا جو ادیوکتہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئیہ self defense میں اس نے گولی ماری ہے اور آپ کی سمجھ کے لیے section 98 یہاں applicable ہوگا کون کون section repeat کرنو section 98 section 100 اور section آئے گا ہمارے پاس 82 IPC کی ان تین دھارہوں کو ملائیں گے تو prosecution سفل نہیں ہوگا ابھی ہو جانے سفل ہو جائے گا defense کا lawyer زیتے گا اور یہ جو آدمی ہے جس نے گولی چلا جی تھی اسے بائزت بری کیا جائے گا کیسے بری کیا جائے گا بائزت اس کو مکتی ملے گی acquittal ہوگا اس کا مجھے امید ہے کہ آج کے اس lecture سے آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی ان sections کو refer کریے IPC کھولیے 82 پڑیے 98 پڑیے 100 پڑیے اور بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کچھ اور questions آپ جاننا پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کی کھوپڑی گھما دیتی ہے تو کمنٹ باکس میں لکھئے اور پوچھئے most importantly جڑے رہیے آپ کی اپنے favorite platform آپ کو مشکریشہ سے 1 2 4 6 7 7 9 12 14 % 20 21 % 18